بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہیں آلو کے پکوڑے بہتی کرسپی اور بہتی مزدار یہ بن کے تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں اسے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں آلو لینا ہے اسے چھیل کر ساف کر لیں اور پھر اسے ہمیں ایک سلائسر کی مدد سے اس طرح سلائس میں کاٹ لینا ہے آپ چاہیں تو چاکو کی مدد سے بھی اسے کاٹا جا سکتا ہے تو ہمیں اس طرح اسے پتلے سلائسز میں کاٹ لینا ہے اب یہاں ہم لیں گے بیسن یہ دیڑ کپ لیا ہے ہم نے بیسن کو لے کر چھان لیں چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جتنی بھی گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں اور جب ہم اس کا بیٹر بنائیں گے تو وہ گھٹلیاں اس میں نہیں ہوں گے لمس کے بغیر بنے گا وہ اور ہمارا بیٹر بہت اچھا بن کے تیار ہوگا تو ہمیشہ جب بھی بیسن لیں اسے اس طرح چھان کے لیں یہاں ہم نے بیسن کو چھان لیا اب اس میں ہم کچھ مسائلیں ملائیں گے سب سے پہلے تو ہمیں اس میں ملانا ہے بیکنگ پورڈر یہ ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہے بیکنگ پورڈر ملانے کے بعد اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے حضب زائقہ نمک ڈالیں اور پھر اس میں لال میچ پورڈر جائے گا ایک ٹی سپون اور پھر اس میں ہم حلدی پورڈر ڈالیں گے آدھا ٹی سپون زیرہ ثابت لیں اور یہ ہمیں ایک ٹی سپون لینا ہے اجوائن اس میں ڈالیں گے ہم یہ بھی ایک ٹی سپون لے لیں اور اس میں ملا دیں تمام مسائلوں کو بیسن کے ساتھ اچھی طرح ہمیں ملا دینا ہے کسی وسک کی مدد سے آپ اسے اچھی طرح ملا لیں تاکہ بیسن میں یہ اچھی طرح بکس ہو جائے اس میں ہم ہری مرچیں ڈالیں گے تو تھوڑی ہری مرچیں ڈالیں باریک اور وہ ڈالنیں ہر دھنیاں جو ہے باریک کٹ کے ہمیں اس میں ملا دینا ہے تمام مسائلوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہمیں اسے بیٹر کی طرح بنانا ہے تو شروع میں جو ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا بیٹر پتلا ہو سکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈال کے اسے مکس کرتے جائیں گے اور پھر جو ہے ہمیں جو بیٹر تیار کرنا ہے وہ بہت زیادہ گھاڑا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ابھی گھاڑا ہے اس میں مزید پانی ڈالیں گے بیٹر اتنا پتلا ہو کہ بس آلو میں جو ہے اس کی ایک پتلی سی لیئر چڑھنی چاہیے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بیٹر کتنا پتلا ہونا چاہیے یہ دیکھیں گر رہا ہے تو تمام بیسن میں یہ مکس ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ ایک جگہ اکھٹا نہیں ہو رہا گرنے کے بعد یہ مکس ہو جا رہا ہے بیسن میں اتنا پتلا ہمیں بیٹر چاہیے یہ ہم نے آلو کو پانی میں ڈبو کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہو تو اگر آپ کو کچھ دیر آلو کو رکھنا ہو کاٹنے کے بعد تو آپ پانی میں بھگو کر رکھیں پانی بھی بھگونے سے اکالے نہیں پڑتے اب ہم اسے نکال لیں گے کسی پلیٹ میں اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہے ایک آلو کا سلائس لیں اسے بیٹر میں ڈب کریں ڈب کر کے سے بیٹر سے نکالیں اور پھر ہم اسے گرم تیل میں ڈالتے جائیں گے تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلم پر ہمیں تھوڑا ہی گرم کرنا ہے تو زیادہ گرم کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری جو پکوڑیں ہیں وہ جاتے ہی جل جائیں گے تو اتنا گرم کریں سے کہ جب ہم اس میں اپنے پکوڑیں ڈالیں تو وہ نیچے ڈالنے کے بعد ہی تھوڑے سے تھوڑی دیر میں اوپر آ جائیں اتنا گرم ہونا چاہیے ہمارا تیل تو یہاں ہم ایک ایک کر کے پین کی گنجائش کے مطابق اس میں آلو کے پکوڑیں ڈالتے جائیں گے کچھ دیر آپ میڈیم ٹو لو فلم پر سے پکنے دیں پھر اسے پلٹ لیں دونوں طرف سے ہمیں گولڈن کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنے کرسپی بن رہے ہیں ہمارے پکوڑیں اور کتنے پھولے پھولے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو کتنے پرفیکٹ بن رہے ہیں بہت جلدی اسے تلنے کی کوشش نہیں کریں اسے کیا ہوگا کہ آلو کچھے رہ جائیں گے اور اس کی جو اپری سطح ہے وہ کالی ہو جائے گی تو میڈیم ٹو لو فلم پر ہی ہمیں اسے آہستہ آہستہ تلنا ہے دونوں طرف سے یہ جب گولڈن ہو گئے تو ہم نے اسے چھلنی سے چھان کے نکال لیا ہے اب اسی طرح ہم باقی تمام آلووں کے سلائسز کو بیسن کے بیٹر میں ڈپ کر کر کے گرم تیل میں ڈال دے جائیں گے ایک طرف سے جب یہ تھوڑے پک جائیں گے تو پھر ہم انہیں پلٹ دیں گے تو آہستہ آہستہ سے پکنے دیں ایک ساتھ بہت سارے آلو پین میں نہیں ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں چھپک جاتے ہیں تو پین کے گنجائش کے مطابق ہی اس میں آلو کے سلائسز ڈالیں بیٹر میں ڈپ کر کے ایک طرف سے گولڈن ہو گئے تو اسے پلٹ دیں دوسری طرف سے بھی گولڈن کر کے ہم اس نے نکال لیں گے تیل سچی طرح چھان کر اور پھر انہیں نکال لیں کسی کچن ٹاول پہ تاکہ جو ایکسٹر ٹاول ہو اس میں کچن ٹاول میں جذب ہو جائے تو یہ لیجے تمام آلو جو ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے تو ہم انہیں نکال لیں گے چند چیزوں کو آپ مدنظر رکھیں دو یہ آلو کے پکوڑے بہت اچھے بنتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کا بیٹر آپ پرفیکٹ بنائیں دوسرا یہ کہ تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اندر تک پکیں اسے ہم پیش کر سکتے ہیں چٹنیوں کے ساتھ تو کسی بھی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ اسے پیش کریں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی پرفیکٹ یہ آلو کے پکوڑے تیار ہوئے ہیں انہیں ضرور ٹرائے کریں آپ کو آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آنے والے ہیں ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیں اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ